موزد اہل میزان اور میرے ساتھیوں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو میری تقریر کا عنوان ہے میرا پسندیدہ سائندہ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک مشہور قوت سے کرنا چاہوں گی خواب وہ نہیں ہے جو آپ نین میں دیکھتے ہیں بلکہ خواب تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے ہی نہ دے جی ہاں حاضرین یہ سنہرہ احساس ہے ایک ڈاکٹر اے پی جابلکرام کے ڈاکٹر اے پی جابلکرام کسی تعارف کے محتاج نہیں یہ صرف ایک نام رہی ہے یہ ایک احساس ہے ڈاکٹر اے پی جابلکرام کی پیدائش تامیل نادو کے رامیشورم کے ایک متوسط مسلم گھرانے میں ہوئی ان کے عوالت کا نام جرنلہ عابدین تھا انہوں نے ایک تدائی تعلیم اپنے گاؤہی میں حاصل کی اور آگے کی تعلیم مداز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انیس سب پچاس میں ایرونٹیکل انجینرنگ کا ڈیپلومہ امتحاس پاس کیا منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا حاصلوں سہوران ہوتی ہے سامانیل انیس اٹھاون میں عبدالکلام نے ڈی آر ڈیو میں بحثیت سائنٹیفک اسسٹنٹ گونسلک ہوئے یہی انہوں نے پاور گریفٹ بنایا پھین دستان کے سیٹلائٹ روہینی کو مدار ارزی پر پہنچایا انہوں نے اگنی ناگ پرچوی اور ٹیشو نام میزائل بنائے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں میزائل من کے نام سے جانے جانے لگے یہی نہیں انہوں نے اپنے جو خوشوک کی وجہ سے نوجوانوں میں تحریک پیدا کرنے کے لئے انگنی پنکھ نامی کتاب تحریک کی اس کے علاوہ روشن دیل انڈیا دوہزار بیس اور ویزن فور میلینیم نامی کتابوں کی تصنیف کی عزیز آرنگرہ میں ڈاکٹر عبدالکلام کی سائنسی و تحقیق کارناموں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے انہیں انیس ساتھی میں پنکھوشن کی کتاب سے نواز آگیا اور انیس ساتھ آنوے کو بھارت کے ساتھ سے عظیم کتاب بھارت ایزن سے نواز آگیا حاضرین اپیڈا عبدالکلام عالی قدروں کے امین تھے وہ اکسوئی کے ساتھ کام کرنے کے عادی تھے وہ خوب دیکھتے پھر ان خوبوں کا عملی شکل دیتے وہ بچوانوں جوانوں کو بھی خوب دیکھنے کی تلقین کرتے تاکہ وہ بھی ان عملی شکل دے سکے وہ کہتے تم اپنا مستقبل نہیں دبادل سکتے لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی حاضرین پچیس جولائی دوہزار دو کو انہیں گیاروی ستہ رہ جمہوری ہند منتقیب کیا گیا ان کی کارہائے نمائی سے وہ بلندی کی مقام پر پہنچے وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے عبدالکلام پر ہندوستانی عوام کو ہمیشہ ناز رہے گا ستہ جولائی دوہزار پنزہ میں شیلنگ میں ایک تعلیمی تقریب میں ان کا انتقال ہو گیا ان اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریب ختم کرنا چاہوں گی کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے یہاں زندگی تو ہر کوئی کٹ لیتا ہے زندگی جیو اس قدر کہ مثال بن جائے